السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائز تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں آثار قدیمہ کی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ پیش آنے والا حیرت انگیز اور پورسرار واقعہ جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ یہ علاقہ شہری علاقے سے کم از کم سو 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 کلومیٹر دور ہے اور آس پاس کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے چند ایک قبائلی گاؤں یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایمرجنسی کی صورت میں کسی فوری مدد کے امکان کو خارج کر دینا چاہیے تھا آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے زیرے احتمام ہمیں اس علاقے کا تفصیلی جائزہ لینا تھا خدائی کرنی تھی اور ایک ریپورٹ تیار کرنی تھی ابتدائی جائزے کی ریپورٹ ایک کمیٹی پیش کر چکی تھی اور اس کے مطابق اس علاقے میں پانچ ہزار سال پرانی کسی تہذیب کے آثار موجود تھے یہ نتیجہ یہاں سے ملنے والی بعض چیزوں کی کاربن ڈیٹنگ ریپورٹ سے نکالا گیا تھا ان چیزوں میں ایک دیوتا نمہ شخص کی مورتی بھی تھی جس کے سر پر سینگ تھے اور اس کے اطراف جنگلی جانور کھڑے تھے ایک سیاہ رنگ سے رنگا ہوا بھرنا عورت کا مجسمہ تھا جو شاید اس اہد کی کوئی دیوی رہی ہوگی کچھ انسانی کھوپڑیاں تھیں دانت اور شکستہ ڈھانچے بھی پائی گئے تھے یہ چیزیں اس وقت برامد ہوئی تھی جب یہاں کرم ناسا ندی پر ایک پل بنانے کے لیے کھدائی کا کام چل رہا تھا ایک جگہ تو انسانی ڈھانچوں کا ڈھیر برامد ہوا جیسے بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہی ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ہو چونکہ ان ڈھانچوں کا بھی تجزیہ نہیں کیا گیا تھا اس لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو کسی گروہ نے قتل کر کے ایک ساتھ گھڑے میں دبا دیا تھا یا یہ لوگ کسی وبائی مرز کا شکار ہوئے تھے اور لوگوں نے انہیں ایک ساتھ مٹی کے اندر دفن کر دیا تھا بہرحال اس علاقے کا تفصیل سے جائزہ لینے کے لیے یہاں خدائی کا پروگرام بنایا گیا تھا اور ہم لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی بیس پچیس مزدوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی جو پاس کے قبائلی گاؤں کے باشندے تھے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ٹیم میں میرے علاوہ ماہر آثار قدیمہ، ڈیڈی پاٹھک، مسکیرتی اور اشوک تھے خدائی کے ماہرین میں رحمت کریم پاشا اور انوبہ سہنا تھے علمی کیمیائی کے ماہر ننت کشور سہائے اور ان کی اسسسٹنٹ جیوتی راجبوت تھی اس علاقے کے چپے چپے سے واقف عمر دراز بڑوں مانجی کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی جو مانجی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مانجی قبیلہ اس علاقے کا قدیم ترین قبیلہ مانا جاتا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ بڑوں مانجی بعض قدیم تصویری تحریروں کو پڑ بھی لیتا تھا اس کے علاوہ کچھ انجینئرز، ٹیکنیشین، تیراک اور سیکیورٹی کے لوگ بھی تھے ہم لوگ یہاں ابتدائی جائزے کے لیے آئے تھے جس میں تجسس کا جذبہ بھی کار فرما تھا فیلحال تمام لوگ شہر کے ایک ہوتل میں قیام پذیر تھے یہاں مستقل قیام کے لیے دوسرے دن سے انتظام کیا جانا تھا اور اس کے لیے ایک کانٹریکٹر سے معاہدہ کر لیا گیا تھا ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا سرسری طور پر دیکھیں تو یہ علاقہ چھدرے جنگل اور بھوری پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا جو نہ جانے کہاں ختم ہوتا تھا ایک طرف کرم ناسا ندی بہر رہی تھی جس پر ہمارے قریب ہی ایک پل اپنی ادھوری حالت میں موجود تھا یہ پل اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ شہر کے کارخانوں میں تیار شدہ مال کو بندرگاہ تک بھیجا جا سکے اس سے پہلے مال بھیجنے کے لیے تقریباً چار سو کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا کافی دنوں سے پل بنانے کا کام روک دیا گیا تھا اس کی وجہ پوری طرح سے معلوم نہیں ہو سکی تھی جتنے موں اتنی ہی باتیں تھیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار اور مزدوروں کے درمیان مہنتانے کو لے کر اتفاقے رائے نہیں ہے بڑو مانجی جو ہمارا گائٹ تھا اس کا تو کہنا کچھ اور ہی تھا اس کے مطابق پل کے دوسرے کنارے پر دیوتا ساغون کا مندر ملا تھا جس کی وجہ سے قبائلی مزدوروں نے کھدائی کر کے وہاں ستون گارنے سے انکار کر دیا تھا تب سے معاملہ رکا ہوا ہے ہم نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا لیکن مندر کے آثار نظر نہیں آئے مندر شاید اس بڑے گڑھے کے اندر ہو جو دور ہی سے نظر آ رہا تھا بہرحال اس پل کے علاوہ یہاں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جسے انسانی کاوشوں کا نتیجہ کہا جا سکے ہمیں یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا کہ ہمارے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی وہ سرخی مائل تھی ننت کشور سہائے جو علمے کیمیائی کے ماہر تھے ان کا خیال تھا کہ اس مٹی میں آئرن آکسائیڈ کی آمیزش ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں زمین کے اندر کچھا لوہا موجود ہو سکتا ہے ہم لوگ اس بات پر متفکر تھے کہ شہر سے اتنی دور اس ویرانے میں ناگہانی افتاد کی صورت فوری مدد کا امکان بلکل نہیں ہے ویسے کھانے پینے کا سامان فریج اور دوسرے لوازمات کا انتظام کیا جا چکا تھا ہیوی جنریٹر بھی لایا جا چکا تھا تاکہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے اور اس کے لیے ڈیزل کا بھی مناسب زخیرہ مہیا کیا جا رہا تھا یہ پورا علاقہ عجیب و غریب خاموشی سے گیرہ محسوس ہوتا ہے نا جیوتی راجپود دھیرے سے بولی جیسے خود سے کہہ رہی ہو ہاں بڑی عجیب بات ہے جنگل ہونے کے باوجود جانور اور پرندوں کی بھی آوازیں نہیں سنائی دے رہی میں نے کہا ارے ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ جنگل سے دوری پر ہیں ہلکی پھلکی آوازیں تو آ ہی رہی ہیں ڈیڈی پاٹھا کھستے ہوئے بولے کل شام تک چھولداریاں تیار ہو جائیں گی اور سارا سامان بھی آ جائے گا مزدوروں کا ٹھکے دار بھی کل شام ہی کو مزدور لے کر آنے والا ہے ایک انجینئر جو پروگرام کوارڈینیٹر تھا ہمیں اطلاع دیتے ہوئے بولا میں سمجھتا ہوں ہمیں اس حصے سے خودائی کا کام شروع کرنا چاہیے جہاں سینگ والے دیوتا کی مورتی برامد ہوئی تھی اور اس کے قریب ہی ایک بڑے گھڑے میں بہت سارے لوگوں کے دھانچے ملے تھے وہ دیکھئے وہاں زمین مستعبی ہے اور کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی میں نے مشورہ دیا انو بھو سہنہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ رحمت پاشا بول پڑے مشورہ تو آپ کا درست ہے لیکن دھیلوان علاقے میں اگر خودائی شروع کی جائے تو ہمیں نچلی تہوں میں موجود قدیم آسارہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اس بات پر ہوتل میں بحث کر لیں گے انو بھو سہنہ نے کہا آسمان پر شام کی لالی نمدار ہو رہی تھی اور سورج چھدر جنگل کی پشت پر غروب ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پیڑوں میں آگ لگ گئی ہے اور بھوری پہاڑیاں شولے اگل رہی ہیں کرم ناسا ندی کا پانی بھی سرخ ہو چکا تھا ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دئیے راستے میں کبیل آئی گاؤں کے بعض گھروں سے دھوہ اٹھتا نظر آیا شاید چولے جلائے جا رہے تھے گاؤں کے یہ گھر کچھی مٹی سے بنائے گئے تھے اور دیواروں کو سرخ اور سفید رنگوں سے لے پا گیا تھا ان دیواروں پر ترہاں ترہاں کی تصویریں بنائی گئی تھی جانور اور انسانی جسم کو ایک ساتھ ملا دیا گیا تھا اسی طرح پرندے اور چوپائے ایک وجود کی صورت موجود تھے بعض ہشراتوں لارس کی بھی تصویریں تھی ایک دلچسپ تصویر شیر کا سر اور ایک پرندے کے جسم کو ملا کر بنائی گئی تھی گو کے قبیل آئی گاؤں کے سارے گھر کچھی مٹی کے بنے نظر آ رہے تھے لیکن گاؤں کے درمیان مندر پکی اینٹوں سے تیار کیے گئے تھے ہوتل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کمرے میں پہنچ کر میں ابھی کپڑے تبدیل کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف کو یہ آواز نہیں آئی ڈیڈ ٹون بھی نہیں تھا کچھ دیر تک میں ہاتھ میں ریسیور لیے ہیلو ہیلو کرتا رہا پھر جھنجلا کر اسے کریڈل پر ڈال دیا میں نہا کر فریش ہونا چاہتا تھا ابھی میں باتھروم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بجنے لگی میں نے اس بار غصے میں لپک کر فون اٹھایا اور زور سے بولا ہیلو میں ہوں کیرتی کیا ہوا اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں اچھا بولو کوئی خاص بات ہے کیا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے رنگ کیا تھا نہ مجھے نہیں تو بلکہ ابھی ابھی کسی نے مجھے رنگ کیا تھا جب ریسیور اٹھایا تو کسی نے جواب نہیں دیا یہی وجہ تھی کہ میں جھنجلا کر بول رہا تھا ارے یہی بات میرے ساتھ بھی ہوئی ہے اور جب میں نے استقبالیا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کال آپ کے کمرے سے آئی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے فون کیا ہی نہیں تمہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے کیرتی نے حیرت سے کہا اور ریسیور رکھ دیا میں نے جیسے ہی ریسیور رکھا پھر فون کی گھنٹی بجی اس بار رحمت پاشا تھا اور وہ بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ میں نے اسے فون کیوں کیا تھا اب تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں فون رکھتا ساتھی کسی کی کال آ جاتی سب یہی پوچھ رہے تھے کہ میں نے انہیں کال کیا تھا میرا تو دماغ ہی ماوف ہو گیا نہانے کی بجائے میں سیدھا استقبالیا پر گیا اور سارا ماجرہ بیان کر کے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے استقبالیا پر موجود خاتون بھی حیران تھی اس نے کہا کہ ذرا ٹھہریں شاید فون لائنز میں کوئی مسئلہ ہو ویسے یہ سچ ہے کہ تمام لوگوں کے کمرے میں آپ ہی کے نمبر سے فون کیا گیا ہے اور یہ کمپیوٹر میں بھی درج ہے کمرے میں واپس آ کر غسل خانے میں چلا گیا نہا کر واپس آیا کافی کا آرڈر دیکھ کر بستر پر لیٹ گیا رات سکون سے گزری ایک بار بھی فون کی گھنٹی نہیں بجی میں نے سوچا شاید لائنز میں کوئی خرابی واقع ہوئی ہوگی جسے ہوتل والوں نے ٹھیک کر لیا ہوگا صبح ہم لوگ لابی میں یکچہ ہوئے اور اس علاقے کے متعلق گفتگو کرنے لگے شام چار بجے تک ہمیں پہنچنا تھا اور اس وقت تک تمام تیاریاں مکمل ہو جانے کا امکان تھا اس سے پہلے راستے میں بڑو مانجی کو اس کے گاؤں سے لینے کی ذمہ داری میری تھی رات کے فون والے واقعے پر سب حیران تھے بلکہ انو بھو نے استقبالیا خاتون سے جا کر پوچھا بھی اس نے بتایا کہ لائنز چیک کی گئی تھی کہیں کچھ نہیں ملا بس ایک جگہ ایک وائر کا انسولیشن کٹا ہوا تھا جسے بدل دیا گیا ہے شاید اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو بہرحال کوئی تشوی بخش جواب نہیں ملا جب ہم لوگ بڑو مانجی کے گاؤں پہنچے تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا بڑو مانجی کے گھر کے سامنے گاؤں والوں کی ایک بھیر جماعتی قریب پہنچ کر جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر متلیس ہی ہونے لگی بڑو مانجی ایک چارپائی پر بیٹھا دونوں ہاتھ سے سر پکڑے رو رہا تھا اور سامنے ہی زمین پر ایک بکری پڑی ہوئی تھی جس کی آنتیں باہر تھیں اور جس کا نرخڑا اتھڑا ہوا تھا کسی قبائلی کے لیے اس کی بکری کی کتنی اہمیت ہے یہ میں سمجھ سکتا تھا بڑو مانجی کو ہم لوگوں نے دلاسا دیا اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا اس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے جب وہ فطری ضرورت کے تحت میدان جا رہا تھا تو بانس کے پیڑوں کے جھرمت میں سے اسے اپنی بکری اس حالت میں ملی ہم لوگوں نے کہا کہ شاید کسی جنگلی جانور نے بکری کا یہ حشر کیا ہو لیکن بڑو مانجی بڑی یقین سے بولا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی گاؤں کے اطراف کبھی جنگلی درندے دیکھے گئے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ جنگل یہاں سے تین کلومیٹر دور ہے اور اس جنگل میں بھی کسی درندے کی موجودگی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا گیا ہے بڑو مانجی کی باتیں سن کر ہمیں حیرت بھی ہوئی اور ایک قسم کا خوف بھی محسوس ہوا اسی درمیان ایک غلغلہ بلند ہوا اور ایک وحشت زدہ قبائلی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے سامنے آ گیا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں لگ بھگ ڈر گیا اس کی آنکھیں ٹھیری ہوئی تھی اور وہ بلکل پلکے نہیں جھپکا رہا تھا آنکھوں کی سفیدی اتنی زیادہ سفید تھی کہ اس کی پتلیاں بھی سفید مائل نظر آ رہی تھی وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے شہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگا ہنجا ہنجا مارو دیبو ہنجا ہنجا وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا خوف کی ایک سرد لہر میری جسم میں دوڑ گئی حالانکہ میں پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے میرے ساسا دوسرے ساتھی بھی سرا سیما نظر آ رہے تھے دفتن بڑو مانجی تیزی سے اٹھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی چھوپڑی کے اندر لے گیا وہاں کسی کونے سے اس نے چکور چمڑے کی تاویز نمہ شے نکالی اور اسے میرے گلے میں ڈال دیا ایسے ہی بہت سارے تاویز لے کر وہ باہر آیا اور ایک ایک کر کے تمام ساتھیوں کو پہنانے لگا سفید آنکھوں والا وحشت زدہ شخص یہ دیکھ کر کانپنے لگا اور ایک چیخ مار کر ناک کے سید میں دوڑتا چلا گیا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بڑو مانجی میں نے اس سے پوچھا اس پر ماتا دیوی آیا ہوا ہے صاحب اور ماتا دیوی ابھی بہت غصے میں ہے ہمارا بکری بھی ماتا دیوی کا بینٹ چڑ گیا میں اپنی ہسی کو روک نہیں سکا اچھا دیکھو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ ہمیں ابھی چلنا ہے وہاں پر آج ہی سے کام شروع ہوگا میں نے بڑو مانجی سے کہا اسے بھی یہ دلاسہ دیا کہ اسے تین چار بکریوں خرید کر دی جائیں گی وہ فکر نہ کرے بڑو مانجی نے پاس کھڑے ایک نوجوان قبائلی سے اپنی زبان میں کچھ کہا اس نے سر ہلایا شاید اس نے اسے تاقید کی تھی کہ بکری کو گھڑے میں گار دے بڑو مانجی کچھ دیر تک انگلیوں پر کچھ گنتا رہا پھر بڑ بڑایا اما وسیہ کالا رات ایک بار پھر وہ جھوپڑی کے اندر گیا اور جب باہر آیا تو اس کی ہاتھ میں چوکور چمڑے والے بہت سے تعویز تھے خود اس کے گلے میں ایک تعویز پہلے سے موجود تھا پھر وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم تیزی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگے شام کے لگ بھگ پانچ بچ چکے تھے جب ہم اس علاقے میں پہنچے جہاں قدیم تہذیب کی بازیافت کے لیے خدائی کا کام کرنا تھا بہت سارے ٹینٹ لگائے جا چکے تھے جنریٹر بھی آ چکا تھا ٹھیکے دار نے بتایا پروگرام کے مطابق مزدور کل صبح حاضر ہو جائیں گے رات میں ہمیں یہ تیہ کرنا تھا کہ خدائی کا کام کہاں سے شروع کیا جائے وہاں سے جہاں ایک اجتماعی قبر ملی تھی یا اس ڈہلوان جگہ سے جہاں پرانی تہہوں سے تہذیب کے قدیم آثار برامد ہونے کا امکان تھا یہ فیصلہ ان نقشوں کو پڑھ کر ہی کیا جا سکتا تھا جو ہم ساتھ لائے تھے اور جسے پہلی ٹیم نے تیار کیا تھا سبھی لوگوں کو ٹینٹ دے دیا گیا تھا جس میں بنیادی ضرورت کا سامان بھی موجود تھا ایک ٹینٹ میں کیمیکل لیب بھی تیار کیا گیا تھا تاکہ چیزوں کا تجزیہ کر کے ان کی قدامت اور فطرت کے متعلق معلوم کیا جا سکے ایک سٹوریج بھی بنایا گیا تھا جہاں چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے بڑو مانجی کو بھی ایک ٹیکنیشن کے ساتھ چھولداری دی گئی تھی تمام لوگ اپنی چھولداریوں کا معاینہ کر کے مطمئن تھے ایک طرف رات کے کھانے کا انتظام ہو رہا تھا دوسری طرف ایک میز کے گرد ہم تمام لوگ بیٹھے نقشے دیکھ رہے تھے اور کل کے لاحے عمل پر گفتگو کر رہے تھے اجتماعی قبر کی بیشتر خدائی ہو چکی ہے وہاں سے کچھ اور برامد ہونے کا امکان نہیں ہے میں رحمت پاشا کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس جگہ زہرہ ڈھیلوان حصے سے خدائی کا کام شروع کیا جائے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سینگو والے دیوتا کی مورتی برامد ہوئی تھی انو بھف سہنا نے نقشے پر ایک جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا جی لیکن اس کے لیے سکائی فولڈنگ کی ضرورت ہوگی خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس میں وقت لگ جائے گا انجنرنگ کوارڈینیٹر نے کہا یار میں نہ جانے کتنے علاقوں میں کیا ہوں مہینوں رہا ہوں لیکن یہ علاقہ پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب اور پراثرار لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے ہمارے بنگال کے کالے جادو کا اثر ہے یہاں پر اشوک بظاہر ہستے ہوئے بولا لیکن اس کا چہرہ اس کی ہسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تم بنگالی لوگ یہ جادو وادو کے چکر میں بہت ہوتا ہے بھئی ڈیڈی پاٹھک نے کہکا لگایا ارے یار کام کی بات کرو تھوڑی دوری پر میں نے دیکھا بڑو مانجی آسمان کی طرف مو اٹھائے کچھ بڑھ بڑھا رہا ہے مجھے لگا وہ کوئی قبائلی منطر کا جاب کر رہا ہوگا میں نے اشارے سے دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جیوتی راجپوتھ سنجیدہ ہو گئی اور اس نے بڑو مانجی کو آواز دے کر بلایا کیا پڑھ رہے ہو ماتا دیوی کا منطر ہے میم صاحب اچھا اس سے کیا ہوگا ماتا دیوی سب کی رکشہ کرے گی کس سے رکشہ کرے گی مسکیرتی نے پوچھا جناور سے سینگ والے دیوتا سے یہ سینگ والا دیوتا ہر سمیں ایک بلی مانگتا ہے بڑو مانجی خوفزدہ جھجری لے کر بولا تمام لوگ ہسنے لگے لیکن نہ جانے کیوں میری نظر کے سامنے اچانک اس وحشت زدہ آدمی کی تصویر اُبھر آئی جو بڑو مانجی کے گاؤں میں اپنی سفید آنکھوں سے ہم سبھیوں کو گھو رہا تھا بڑو مانجی کے جانے کے بعد ہم لوگ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈھیلوان حصے سے کھدائی کا کام شروع کیا جائے رحمت پاشا اور انوبھف سہنہ اس سلسلے میں اپنے تجربات کام میں لائیں گے تاکہ چیزیں بحفاظت کسی ٹوٹ پھوٹ کے بغیر نکالی جا سکیں تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ابھی میں اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب آواز سنائی تھی یہ کوئی انسانی آواز ہرگز نہیں تھی اور نہ ہی کسی جانور کی آواز تو پھر یہ کس کی آواز تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کھردری سطح پر کچھ گھسا جا رہا ہو اچانک آواز تھم گئی میں نے خائمے کے اندر چاروں طرف نظر دڑائی نیم تاریکی تھی لیکن چیزیں نظر آ رہی تھی سامنے میز پر نقشے پڑے تھے دوسری چیزیں بھی اپنی جگہ تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کسی چیز کے گھسنے کا اندازہ قائم کیا جا سکتا میں بستر پر ساکت لیٹا رہا ہر طرف سناٹہ تاری ہو چکا تھا گھسنے کی آواز جو ایک بار بند ہوئی اب تک بند تھی مجھے صرف اپنی سانسیں یا جھینگروں کی پرسرار آوازیں سنائی دے رہی تھی دفتن ایسا محسوس ہوا جیسے دور ایک ساتھ بہت سارے گھوڑوں کی ٹاپے اُبر رہی ہو ہاتھ میں ٹورش لے کر میں باہر نکل آیا سامنے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پھر میری نظر اس طرف اٹھ گئی جہاں اجتماعی قبر ملی تھی اس سے کافی فاصلے پر تیز افتار گھوڑوں پر سوار پر چھائیاں تیزی سے بھرتی نظر آ رہی تھی ان کے ہاتھوں میں تلوارے تھی میرے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ وہ سارے سوار گھوڑوں سمیت اجتماعی قبر پر پہنچ کر غائب ہو گئے میں جیسے ہی پلٹا چیخ پڑا سامنے کوئی کھڑا تھا بابو بڑو مانجی جب میں نے گھوڑ سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بڑو مانجی تھا میری جان میں جان آئی تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو میں نے سختی والے لہجے میں پوچھا صاحب سینگ والا دیوتا آئے گا کب؟ بہت جلتی بڑو مانجی اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولا میں نے گھوڑ کیا تو دیکھا اس کی ہاتھ میں ایک سیاہ کردرا پتھر ہے اور ایک چمڑے کا بڑا سا ٹکڑا جو شاید وہ اپنے سامان کے ساتھ لیا تھا شاید وہی گھسنے کی آواز جو میں نے سنی تھی وہ بڑو مانجی کی حرکت کا نتیجہ تھی تم یہ پتھر کیوں گھس رہے ہو؟ صاحب اس سینگ والے دیوتا سے بچنے کے لیے میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے خیمے میں چلا آیا اور سوچنے لگا جو کچھ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے کہ میری نظروں کا دھوکہ شاید نظروں کا دھوکہ ہی ہو کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ہو سکتا ہے پیڑوں کے ہلتے ہوئے سائیوں نے گھڑ سواروں کی حیت اختیار کر لی ہو صبح جب میں بیتار ہوا تو دن چڑھ چکا تھا یہاں دھوپ میں تمازت نہیں تھی مزدور کام میں لگے ہوئے تھے ڈہلوان حصے پر سکائی فولڈنگ باندھا جا چکا تھا رحمت پاشا ایک پلیٹ فارم پر کھڑا مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا ایک بڑے حصے کی کھدائی جاری تھی ٹہلتا ہوا میں لیب والے خیمے میں داخل ہو گیا یہاں ننت کشور مستعدی سے کام میں لگا ہوا تھا اور جیوتی راجبود کو ہدایت بھی دے رہا تھا میز پر یہاں کی سرخ مٹی رکھی ہوئی تھی اور ایک بیکر میں ننت کشور سہائے کچھ کیمیکل ڈال کر اسے چیک کر رہا تھا کیا مٹی کا کیمیائی تجزیہ کر رہے ہو ہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں آئرن اکسائیڈ ہے یا کوئی اور چیز اور کیا چیز ہو سکتی ہے جیوتی ذرا وہ بوتل دینا سہائے نے ایک بوتل کی طرف اشارہ کیا پھر بولا پتہ نہیں یہ تو تجزیہ کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا جیوتی سے بوتل لے کر اس نے بیکر میں چند بھوندے ڈالی اور پھر اسے اچھی طرح ہلانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے بیکر میں موجود مٹی کا رنگ سرخ سے گہرا سیاہ ہو گیا سہائے کو میں نے چونکتے ہوئے دیکھا کیا بات ہے تم اچانک چونکے کیوں یار بڑی عجیب بات ہوئی مٹی میں آئرن اکسائیڈ نہیں خون ملا ہوا ہے کیا میں تو لگ بھگ چیخ پڑا مجھے بھی حیرت ہے ایسا لگتا ہے کہ اس زمین میں ہزاروں انسانوں کا خون گھل مل گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار تمہیں وہ اجتماعی قبر یاد ہے نا ایسا لگتا ہے بڑے پیمانے پر یہاں قتل عام ہوا ہوگا شاید ایزی اور بھی قبر برامت ہوں ہزاروں سال پہلے بہت ممکن ہے مغرب سے آنے والی بربری قوم نے اس علاقے پر حملہ کر کے یہاں کی آبادی کا صفایہ کر دیا ہو اور ان کی لاشیں اجتماعی قبروں میں دفن کر دی ہوں تاکہ بدبو نہ پھیلے ایسا ممکن تھا لیکن ابھی تک اس نہج پر تحقیق نہیں کی گئی تھی کا واقعہ یاد آ گیا جسے میں وہم سمجھ کر نظر انداز کر چکا تھا سہائے سے جب میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہ ہسنے لگا اس نے بھی اسے وہم ہی سمجھا میں نے سہائے سے کہا کہ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ بربری قوم نے جب اس ملک پر حملہ کیا تھا تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی آئے تھے لیکن وہ اس علاقے میں آئے تھے یا نہیں یہ بات ابھی نامعلوم ہے تہم دوسرے علاقوں میں بھی ایسے آثار ملے ہیں کہ وہ لوہے کے ہتھیار استعمال کرتے تھے جبکہ اس ملک کے باشندے ابھی تک لوہے سے واقف نہیں تھے وہ تو تامبے کا استعمال کرتے تھے شام چار بجے تک ایک بڑے حصے کی کھدائی مکمل ہو چکی تھی اس حصے کا باریک بینی سے معاینہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اور گہرا کھودا جائے تو یہاں سے مکانوں کے آثار ملنے کے امکانات ہیں کیونکہ کچھ کچھی اینٹوں سے بنی دیواریں نمائیہ ہو چکی تھی ایک جگہ ذرا زیادہ گہرائی تک کھودا گیا اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ نچلی تہہوں سے پکی اینٹوں کی دیوار برامد ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے کچھی اینٹوں کا استعمال کیا تھا وہ بات کے لوگ تھے اور پکی اینٹوں کا استعمال کرنے والے مقامی لوگ یا پہلے سے آباد لوگ تھے اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا تھا کہ پرانے باشندے بعد میں کچھی اینٹوں سے گھر بنانے والے باشندوں سے زیادہ ترقی آفتہ تھے خدائی کے دوران سینگ والے دیوتا کی ایک اور مورتی برامد ہوئی تھی یہ مورتی بھی پہلے ملنے والی مورتی جیسی ہی تھی لیکن اس کی جسامت دگنی تھی ایک اور بات یہ تھی کہ اس دیوتا کا سارا جسم ایک سیا پرد سے ڈھکا ہوا تھا یہ پرد پپڑی کی طرح کہیں کہیں سے اکھر رہی تھی یہ پرد کس چیز کی بنی ہوئی تھی یہ جاننے کے لیے مورتی کو سہائی کی لیب میں بھیج دیا گیا رات کا کھانا کھا کر ہم ایک میز کے گرد اکھٹھے ہوئے سہائی نے آتے ہی انکشاف کیا کہ سینگ والے دیوتا کے جسم پر جو پرد جمعی تھی وہ دراصل انسانی خون کی پرد تھی ایسا لگتا ہے کہ اس دیوتا کو لگتار انسانی خون سے نہلایا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے میں نربلی کی رسم ہوا کرتی تھی آج کی کھدائی سے بہت ساری کام کی جیزیں برامت ہوئی تھی اور ہمارے نکتے نظر سے یہ ایک کامیاب دن تھا ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد ہم لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے وہ ایک بیانک چیخ تھی جسے سن کر میری آنکھ کھل گئی کسی عورت کی چیخ پھر وہ چیخ کہکہ میں تبدیل ہو گئی پھر چیخ اور کہکہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک عجیب و غریب انسانی آواز میں ڈھل گئے میں بستر پر پڑا دل کی اچانک تیز ہو جانے والی دھڑکن پر کابو پانے کی کوشش کرتا رہا لیکن مسلسل کہہ کہا اور چیخ کے ملی جلی آوازیں آتی رہیں ساتھ ساتھ خیمے کے باہر لوگوں کی حلچل بھی محسوس ہوئی سلیپر پاؤں میں ڈال کر میں جلدی سے باہر نکلا لوگ تیزی سے کیرتی کے خیمے کی طرف بھاگ رہے تھے اور وہ خوفناک آوازیں بھی ادھر ہی سے آ رہی تھی ایک کونے میں مجھے بڑو مانجی نظر آیا جو چاند کی طرف مو اٹھائے جلدی جلدی کچھ پڑ رہا تھا میں اسے نظر انداز کرتا ہوا کیرتی کے خیمے کی طرف بھڑ گیا جیسے ہی میں کیرتی کے خیمے میں داخل ہوا میری چیخ نکل گئی یہی حال دوسروں کا بھی ہوا اندر کیرتی نہیں وہ کیرتی نہیں ہو سکتی وہ تو کسی اور ہی شیعہ کا روپ تھا اس کی آنکھیں ہلکوں سے باہر آ رہی تھی مو پر خون لگا ہوا تھا اس کے ایک ہاتھ میں ایک زنگالو تلوار جیسی کوئی شیعہ تھی اور دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اف یہ تو اشوک کا کٹا ہوا سر تھا اشوک کا دھڑ وہیں اس کے قدموں تلے پڑا ہوا تھا اور کٹے ہوئی گردن سے خون نکل کر چاروں طرف پھیل رہا تھا گرتی کے حلق سے مسلسل کہے کہے اور چیخنے کی غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی اسی وقت بھیڑ کو چیرتا ہوا بڑو مانجی اندر داخل ہوا ہن ہن کائی بولبو ہے ماتا کائی بولبو پالاگی ماتھا ٹیکی ہے ماتا ہے ماتا بڑو مانجی زمین پر سجدہ ریز ہو گیا گرتی یا وہ جو کوئی بھی نادیدہ مخلوق تھی بڑو مانجی کی طرف مڑی اور اس کے سفید دانت نمائی ہو گئے جیسے وہ مسکرا رہی ہو اچانک اس نے زنگالوت تلوار نمہ شیعہ اور اشوک کے سر کو نیچے گرا دیا اور زمین پر کسی چوپائی کی طرح گیر پڑی اس نے اپنی گردن ادھر ادھر گھومائی اور تیر کی طرح چاروں ہاتھوں پاؤں سے چلتی ہوئی لوگوں کی بھیڑ کو چیرتی اندھیرے میں باہر نکل گئی اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی جانور کا گمان ہوتا تھا سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے لیکن کیرتی کی رفتار بہت تیز تھی وہ ندی کے کنارے کی دھیلوان پر اتری اور چھلانگ لگا کر ندی میں کود پڑی ساری رات ہم کیرتی کو ٹارچ لے کر ندی میں تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہیں ملی اسی وقت کسی نے ہیڈ کوارٹر فون کیا اور صبح ہوتے ہوتے پولیس آ گئی ایک بار پھر کیرتی کی تلاش شروع ہوئی اس علاقے سے کافی دوری پر ندی کے کنارے کیرتی کی لاش ملی اس واقعے نے مزدوروں کو بہت خوفزدہ کر دیا تھا سارے کے سارے صبح ہوتے ہی رفو چکر ہو گئے پولیس نے اشوک اور کیرتی کی لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس علاقے کو سیل کر دیا اتنے برز بیٹ گئے آج بھی یہ واقعات میرے ذہن سے مہو نہیں ہوتے حکومت نے ان واقعات کے بعد اس علاقے کی کھدائی کا کام ملتوی کر دیا تھا جب بھی یہ واقعات یاد آتے ہیں تو ان سب کے درمیان اچانک مجھے ایک گہری دھن سے اُبھرتا ہوا پہلے بڑو مانجی کا چہرہ نظر آتا ہے اور پھر اس کا پورا وجود میں دیکھتا ہوں اس کے ہاتھوں میں سینگ والے دیوتا کی مورتی ہے جس سے تازہ لہو کی بوندے ٹپک رہی ہیں اور وہ تیزی سے ساگون دیوتا کے مندر کی طرف بھاگا جا رہا ہے جہاں ایک طرف اپنی سرخ زبان لٹکائے ماتا دیوی اس کا انتظار کر رہی ہے اپنے گلے میں پڑے ہوئے اس چمڑے کے چوکور تاویز کو جو بڑو مانجی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا واپسی پر میں نے بڑو مانجی کے گاؤں کے پاس ہی پھیک دیا تھا تاویز پھینکنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے سینے سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو باپسی پر میں نے بڑو مانجی کیا مزیدiyار